چونکہ ان پچھلی آیات میں بابل کے جادو کا ذکر آیا ہے اور یہودیوں کی بیماری یہ بتائی گئی ہے کہ وہ جادو کے پیچھے لگے رہتے ہیں لیارہ جادو کے بارے میں بھی چند ضروری باتیں سمجھ لینا مناسب ہیں در حقیقت جادو جس کو عربی میں سہر کہتے ہیں یا انگریزی میں میجک یا سورسری کہا جاتا ہے تو اس کا در حقیقت حقیقت یہ ہے کہ اس کی کل قسمیں ہوتی ہیں ایک قسم تو ایسی ہوتی ہے کہ جس میں صرف نظر بندی ہوتی ہے یعنی جو بات جادو کے ذریعے دکھائی جا رہی ہے وہ حقیقت میں موجود نہیں ہوتی بلکہ انسانوں کی نگاہوں پر کوئی ایسا اثر ڈالا جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اس کو اس طرح رذر آتی ہے جس طرح جادوگر چاہتا ہے اور اسی کو بعض اوقات دوسری طریقے سے یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ اس کے خیالات پر اثر ڈالا جاتا ہے اور ان خیالات کے نتیجے میں وہ کچھ ایسی بات محسوس کرنے لگتا ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتی لیکن اس کو بلکہ سچی نظر آتی ہے جیسے مسمرزم وغیرہ کے اندر بھی اسی قسم کی صورت ہوتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے فراہون نے جادوگر بھیجے تھے ان کے سحر اور جادو کی یہی حقیقت تھی جس کا قرآن کریم نے ایک جگہ تو یوں ذکر فرمایا ہے یعنی انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ جو انہوں نے لاتیاں یا رسیاں ڈالی تھی وہ دوسروں کو دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا خیال یہ ہو رہا تھا کہ وہ سامپ ہیں جو دوڑ رہے ہیں یعنی حقیقت نہیں تھی لیکن ان کے خیال میں تبدیلی پیدا ہو گئی تھی ان کی نظر بندی کر دی گئی تھی جس کے نتیجے میں وہ ان کو ایسا نظر آ رہا تھا کہ سامپ دوڑ رہے ہیں تو جادو کی ایک قسم تو یہ ہوتی ہے جس کو نظر بندی کہا جاتا ہے اور دوسری قسم یہ ہے کہ واقعیتاں وہ کام جو جادوگر اپنے جادو کے ذریعے کر رہا ہے وہ حقیقت میں پیدا ہو جاتا ہے اور یہ در حقیقت شیاطین کے اثر سے ہوتا ہے جادوگروں کی شیطانوں سے دوستی ہوتی ہے اور شیطانوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے تو وہ کچھ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس سے شیاطین خوش ہوں اور کبھی وہ کوئی منتر ایسا پڑھتے ہیں جن میں کفر اور شرک کے باتیں ہوتی ہیں کبھی شیاطین کی تعریف کی باتیں ہوتی ہیں کبھی اس میں ایسے اعمال اختیار کیا جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا یا جنابت اور نجاست کی حالت میں رہنا طہارت سے اجتناب کرنا تو شیاطین ایسے افعال سے بہت خوش ہوتے ہیں اور ایسے آدمی کو جو ان کو اس طرح خوش کرے اس کی وہ مدد بھی کرتے ہیں چنانچہ ان کی مدد سے بعض اوقات کوئی حقیقت بھی ظاہر ہو جاتی ہے اور یہ سہر کہلاتا ہے اور شریعت عبار سے یہ صورت بالکل حرام ہے اس واسطے کے ایک تو اس میں کفر و شرک کی باتیں عام طور سے ہوتی ہیں دوسرے شیاطین سے مدد لی جاتی ہے اور شیاطین مدد اسی وقت کرتے ہیں جبکہ کوئی انسان کسی معصیت کا کسی گناہ کا یا کسی کفر و شرک کفر یا شرک کا ارتکاب کرے تو اسی لئے سہر کو قرآن کریم نے ان آیات میں جو جن کی تفسیر میں نے عرض کی ہے اللہ تعالیٰ نے کفر سے تعبیر کیا ہے کیونکہ یہ تحقیقت کفر پر مشتمل ہوتی ہیں البتہ اگر کوئی شخص اللہ جلالہ کے اسماء حسنہ میں سے کسی نام کو پڑھے یا قرآن کریم کی کچھ آیات کی تلاوت کرے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و سنہ کے کلمات کہے اور اس کے ذریعے کوئی جھاڑ پھونک کرے تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کسی بیمار کے اوپر جھاڑ کرتے تھے پھونکتے تھے اس کے لیے مختلف کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان میں تاثیر پیدا فرماتے تھے تو یہ جھاڑ پھونک تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مثلا کسی بیمار کو اگر آپ جھاڑ کرتے تو فرماتے بسم اللہ ارقی ک من کل شئین یوزی ک یہ کلمات احادیث کے اندر آئے ہیں اللہم رب الناس عزیب البعث بشفی انتشافی لا شفاء لا شفاؤگا شفاء لا یغادر سقاما یہ الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور بھی کئی اس طرح کے کلمات جس میں در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک طرح دعا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے کہ یا اللہ بیماری کو دور فرما دے تو اس طرح کی جھاڑ پھونک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور جائز ہے جہاں تک تعویزوں کا تعلق ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے تو آپ سے تعویز لکھنا کوئی ثابت نہیں البتہ بعض صحابے کرام سے ثابت ہے جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کیونکہ وہ کچھ تعویز لکھ کر کچھ آیات لکھ کر بچوں کے گردن میں ڈال دیا کرتے تھے اور اس کی حفاظت کے لیے وہ تعویز استعمال کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کسی حاملہ کے ولادت کے وقت میں ایک تشتری کے اوپر کچھ کلمات لکھ کر اس کو پلائے کرتے تھے اور یہ اس کی ولادت میں سہولت اور آسانی کی خاطر ہوتا تھا تو بعض صحابے کرام سے یہ ثابت ہیں لیکن علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں بھی اصل چیز جھاڑ پھونک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تعویز یہ دوسرے درجے کی چیز ہے کہ اگر کسی کو وہ الفاظ تو پھر اس صورت میں یا پڑھنے والا کوئی موجود نہ ہو تو اس صورت میں وہ کلمات تعویز کی شکل میں لکھ کر اس کو دے دیا جاتے ہیں تو یہ فی نفسی جائز ہے لیکن قرآن کریم کی آیات کو تعویز کے غرض سے استعمال کرنا کوئی عبادت نہیں ہے یہ ایک دنیا بھی کام ہے جیسے ایک علاج ہوتا ہے اسی طرح وہ بھی ہے جائز ہے لیکن اس کو اس طرح اپنا مقصد زندگی بنا لینا کہ سارا اپنا زندگی کی دوردھوپ اسی کی طرف ہو یہ کچھ پسندیدہ بات نہیں نیز یہ جھاڑ پونک اور تعویز بھی اس وقت درست ہے جبکہ اس کے کلمات جو اس میں پڑے جا رہے ہیں وہ چھے ہوں درست ہوں اور اس کے اندر اللہ سبارک و تعالی سے مدد مانگی گئی ہو یہ اللہ تعالیٰ کے اسمہ حسنہ کو برکت کے لیے استعمال کیا گیا ہو لیکن اگر اس میں کلمات ایسے ہیں کہ جو ایک مشرکانہ ہے تو تعویز ہو یا گنڈا ہو یا جھاڑ پونک ہو وہ بلکل حرام ہے اس کی کسی بھی طرح سریعت میں اجازت نہیں نیز تعویز کو اسی وقت استعمال کرنا جائز ہوتا ہے جبکہ اس کو استعمال کرنے کا مقصد نیک ہو اور درست ہو اگر کوئی تعویز غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جیسے بعض مرتبہ بعض تعویز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے بنائے جاتے ہیں تو یہ تعویز اگر صحیح مقصد کے لیے استعمال کیا جائیں تو بے شک جائز ہوں گے لیکن اگر اس کو کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ حرام ہے اور ناجائز ہے یہ تھوڑی سی تفصیل جادو اور تعویز سے متعلق ان آیات کی روشنی میں عرض کر دی گئی اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی نافرمانیوں اور سرکشیوں کا جو بیان چل رہا ہے اسی زیل میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کچھ خاص باتوں اس پر متنبع فرمایا ہے یعنی آگے فرمایا یہ جا رہا ہے کہ یہ یہودی اپنے طور پر تو نافرمانیوں اور سرکشیوں کے عادی ہیں ہی لیکن یہ خود مسلمانوں کے اندر کچھ غلط فہمیاں بھی پیلانا چاہتے ہیں اور کچھ شکوک و شبہات بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور بعض اوقات اپنے چالبازیوں سے مسلمانوں کو دھوکہ بھی دینا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کچھ خصلتیں بیان فرمائی ہیں وہ آگے آیات میں آ رہی ہیں میں پہلے ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ایک توفیق سے اس کا ترجمہ اور پھر تشریف پیش کرنے کی کوشش کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقول انظرنا واسمعو وللکافرین عذاب علیم ما یودو الذین کفروا من اہل الكتاب والولا المشركین ان ينزل عليكم من خیر من ربكم واللہ یختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ على كل شيء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملك السماوات والارض وما لكم دون اللہ من ولي ولا نصیر ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ظل سواء السبیل ود كثير من اہل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم من بعد ایمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فعفو وصفحو حتى يأتي اللہ بعمره ان اللہ على كل شيء قدیر اے ایمان والو راعنا نہ کہا کرو اور انظر نہ کہہ دیا کرو اور سنا کرو اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرقین میں سے یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے رحمت کے لئے مخصوص فرما لیتا ہے اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے کر آتے ہیں کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کے سلطنت تنہا اسی کی ہے اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھ والا ہے نہ مددگار کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقینا سیدھے راستے سے بھٹک گیا موسیمانوں بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کی حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں باوجودے کے حق ان پر واضح ہو چکا ہے چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ آیات درحقیقت یہودیوں کی بعض شرارتوں اور مسلمانوں میں پھیلائی ہوئی ان کی غلط فہمیوں کا تذکرہ کر رہی ہے اور ان سے مسلمانوں کو متنبع فرما رہی ہیں پہلی آیت میں یہودیوں کی خاص شرارت کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ عربی ثبان میں راعینا کے معنی ہوتے ہیں ہماری رعایت کیجئے ہمارا لحاظ کیجئے یہ ایک عدب کا سا کلمہ ہے جو کسی بڑے سے کہا جاتا ہے کہ جب کسی سے کوئی ملاقات ہوئی کسی بڑے سے ملاقات ہوئی تو وہ ان سے درخواست کرتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رعایت کا معاملہ کریں اور ہمارا لحاظ کریں یہ جملہ اس معنی میں ہوتا ہے اور عربی زبان میں تو اس کے یہ معنی ہے لیکن یہی کلمہ عبرانی زبان میں کسی گالی یا بددعا کے معنی میں آتا تھا اور عبرانی زبان یہودیوں کی مذہبی زبان ہے تو وہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر آپ سے فرماتے رعاینا یعنی ہماری مسلحات کی رعایت کیجئے ہمارا لحاظ کیجئے ظاہری معنی تو اس کی یہ ہوتے تھے لیکن اندر اندر وہ اس سے مراد لیتے تھے وہ گالی یا وہ بددعا جو عبرانی زبان مفہوم کے اندر داخل ہے اور بعض مرتبہ رعاینا میں یا کلمز اس کو وہ طرح کھینچ کر پڑتے تھے رعاینا رعاینا اس طرح پڑتے تھے اگر یا کا اضافہ کر دیا جائے بیچ میں تو اس کے معنی ہوتے ہیں اے ہمارے چروائے علیہ عزو باللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے وقت وہ بار بار اس طرح رعاینا رعاینا کہا کرتے تھے لیکن اندر ان کے مقصد یہ تھا کہ سرکار آپ کے شان میں گستاخ ہی کریں اور بعض مسلمانوں نے جب دیکھا کہ یہ کلمہ یہ بقصرت استعمال کرتے ہیں تو چونکہ عربی زبان کا کلمہ تھا اور کوئی اس کے ظاہری معنی میں کوئی خرابی نہیں تھی تو ان میں سے بعض نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے رعاینا فرمایا اس سے یہودی بڑے خوش ہوئے خود کہا بلکہ مسلمانوں کو بھی آمادہ کر دیا کہ وہ بھی رب صلی اللہ صلی اللہ سے اس قسم کا کلمہ کہیں جو ان کے خیال میں ایک گالی تھی یا ایک بد دعا تھی تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ان کی اس خرابی کو ذکر فرما کر مسلمانوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی شرارت ہے آپ لوگ رعائنہ مت کہا کرو کیونکہ اس سے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا لفظ اپنا لیا اور اس کے معنی ہماری زبان میں بہت خرابی کے ہیں لہذا رعائنہ مت کہا کرو بلکہ یہی مفہوم عربی زبان میں دوسرے انداز میں بھی ادا کیا جا سکتا وہ انظر نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے جب یہ کہنا ہو کہ آپ ہماری رعائیت کیجئے ہم پر شفقت فرمائیے تو انظر نہ کہہ دو اس کے بھی معنی وہی ہے اور اس میں وہ غلط معنی کا اہام نہیں اس میں غلط معنی کا احتمال نہیں لہذا انظر نہ کہہ دیا کرو تو فرمایا کہ یا اہو لذین آمنوا لا تقولوا رعائنا اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر رعائنا نہ نہ کہا کرو وقول انظر نہ بلکہ اس کی جگہ انظر نہ کہا کرو دونوں کے معنی تقریبا ملتے جلتے ہیں کہ ہماری رعائیت کیجئے ہم پر شفقت فرمائیے اور سنا کرو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ سلم پھر جو بات بھی فرمائے اس کو توجہ سے سنو اور ہماری اس ہدایت کو بھی توجہ سے سنو اور ساتھ ہی اس میں یہ فرما دیا کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَضَابٌ عَلِيمَ کافروں کو بڑا دردناک عذاب ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے یہ جملہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ یہ لوگ چاہے کتنے ہی اپنی اس چالاکی پر خوش ہوتے ہوں لیکن آخر میں ان کو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچنے کے بعد دردناک عذاب ہوگا اس آیت سے ایک بات اور معلوم ہوئی اور وہ ایک اصول ہے جس کی طرف یہ آیت ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ انسان کو اپنی بات کہتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ حتی الامکان ایسے کلمات استعمال کرے کہ جس میں کسی غلط مفہوم کا یا غلط معنی کا احتمال نہ ہو اور اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ جس میں کوئی غلط معنی کا بھی احتمال ہے تو آدمی کو بہتر ہی چاہیے کہ اس کو چھوڑ کر اس کے مرادف کوئی اور لفظ جس میں وہ احتمال نہ ہو اس کو استعمال کرے اسی طرح اس بات کا بھی سبق دیا جا رہا ہے کہ کوئی شخص اگر چالاکی کر کے کچھ ایسے لفظ استعمال کرے کہ جس کے ظاہری معنی تو مخاطب کو اچھے لگ رہے ہوں اور اندر سے اس کا مقصد کچھ اور ہو چاہے وہ رائعنہ کا لفظ ہو یا کوئی اور لفظ تو ایسا کرنا یہ کہ چوری چھپے اس سے کوئی ایسے معنی مراد لینا جو غلط ہو یا نامناسب اور ناغوار ہو اور ظاہری اعتبار سے ایسی بات کہنا کہ جو مخاطب کو پسند آ جائے یہ ایک ناجائز کام ہے اور یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہونا چھئی